میری والدہ کے جنازے میں سجدے میں بہت روئے نماز جنازہ میں مجھے یہ کوئی مسلمان بتا دے کوئی بھی مسلمان کے نماز جنازہ میں کبھی سجدہ ہوا ہے کسی کی اگر نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو کبھی کسی نے سجدہ کیا ہے نماز جنازہ میں اور مریم یہ بیان دے رہی ہے کہ ہم بولتے ہمارا اسلامی ملک ہے وہی جو جا بردہ سے محادی کیا ہے وہ کچھ کہتے ہیں؟ شیبہ میں ہلا کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جولی اور وہ نامر آنے ہوگے بردی بردی ہے بردی ہوتے کچھ بھی موہر میں ہے بہت سو جو بہت سمجھ میں ہے جو بہت سمجھ بہت سمجھو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک سمجھ میں بہت اچا ہوا آپ یہ بتائیں دنیا میں کیا مسجھ کیا کہ پاکستان کی اسمیلی میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں تو اگر کوئی جوتیں مارتا ہے پاکستان کو پھر یہ بھی کہیں بھائی پھر صحیح مارتا ہے ایک سیکنڈ ہم تو یہاں پہنے ملک کو سماننے کے لیے پیٹھے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ اگر کسی کو نہیں آتا لیکن آپ جس لیڈر کو آپ پسند کرتے ہیں اگر کسی کو نہیں آتا ہے کہ اس کو خاتم اللہ ویین کہنا آتا ہے کہ اس کو بہت چیزیں ہاتی ہیں اچھا مرشا شوائی پر سلام علیکم اس کا جملہ شروع ہوتا ہے ایتا ریاد نسطرین اب اس کا ایک ٹریک مار بن چکا ہے اس کا ٹریک مار بن چکا ہے وہ کہا رہا ہی ہے کہ نابودو ہے یہ کنسطرین اگر کنسطرین اب اس کا ٹریک مار بن چکا ہے اس کا ٹریک مار گئا ہوتا ہے تیرے ق attack ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہلو جی میں ابھی ایک بات کو بھائی کر رہے تھا کہ اسلامی ملک ہے پاکستان حضرت بھائی کہی تھے پر یہ آپ کو لہر کا واقعہ دیکھنے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا اسلامی ملک ہے میں تو ابھی ہی تو گی رہا ہوں حضرت لہجی بھائی میں یہی تو بات کر رہا ہوں جب میں اس ملک پر لانت بیشتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں رہے اسلامی ملک ہے اس کو لانت بیشتا ہوں ہمارا ملک ہے میں ہماری ملک پہ نہیں ملک پہ نہیں ملک پہ نہیں ملک پہ نہیں میں ہمیشہ سمینہ کہتے ہیں کہ کس طرح ٹھیک ہوگا تو سمینہ کو میں بھولتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہماری عوام اپنا ذہن نہیں صحیح بدلے گی نا اس وقت میں نہیں ترکی کریں میں نے یہی تو میرا مطلب ہے میرے بھائی اب تک آپ لوگ عمران خان کو نہیں سمجھ پائیں گے یہ ملک نہیں بدل سکتا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں پورا ملک کو اپنا چاہتا ہوں اپنا چاہتا ہوں اور کتنا شہر دیں اتنا شہر دیں گے وہ یہ کہہ ہے بھائی سب کی زیادتیں نا دنوں کی بات ہے سب کی زیادتیں تفن ہو چکی ہیں تابوت میں کیر دوگنے کی بات ہے اگر وہ اکل مندی کی باتیں نہیں کریں گے ان چینوں سے نہیں باہر نکلیں گے اس وقت پاکستان کا اس سے بھی برا حال ہو جائے خدا نہ طالب لوگوں میں تھوڑی چیز کومنٹ آنی چاہیے دیکھیں عوام ان کے جلسے جلوس پر نہیں لکھا گئی مگر ووٹ دینے کے لئے لکھلی عوام یہ ثابت کیا اس نے کچھ بھی نہیں عوام کا ذہنی توادن صحیح ہونا چاہیے اور وہ صحیح ہوگا صحیح کہ میں نے یہی تو کہا بھی جو ایک صحاب آئی دے میں نے کہا نونک چار دن سے ترہی دوا دے میں نے یہی تو بات بولی صحیح اور میری بات میں کوئی فرم چھوڑی ایک ہی میں آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں ایک ہی پیش پہنچ اپنا ناکم بھائی ہاں ہاں میں بھی وہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ جب تک دیکھیں ہمیں اپنے اپنے خودہ تسابی کرنی ہوگی اس کو تکنی ہوگا وہ بھی جانا ہے وہ آتا جیس تارہ کتنے سالوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دول میں ملاوہ ترچیز اور فلانوں کا کتم ہوگی نہیں جب تک یہ چیزیں کتم نہیں ہوں گی کچھ نہیں سائی ہوگا بھول جائیں آپ اس بات کو عمران خان کیا کوئی فرشتہ بھی کر کے آج ہے تو اس کو بٹھا تو صدق وہ بھی نہیں سکر سکتا عوام کو وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری عوام دنڈے کی آدھی ہوں گی یہ دنڈے کی بات مانتے ہیں کوئی گورنمنٹ سہی آجے کوئی لیڈر سہی آجے اس کو نہیں وہ کرتے چاہی چاہی چاہی